شام کے بجے پانچ نمسکار میں راشد دلی میں بی جے پی دفتر پڑ جشن کا ماحول ہے یوپی اور اترا خند میں اتیاسی جیت کے بعد کارکہ طور سمرتھوکوں کا حجوم جوشم ہے تھوڑی در کے بعد خود پردان منتری ناریندر موڈی یہاں پہنچنے والے ہیں ویجے جلووس میں موڈی لی میریڈین ہوتیل سے بی جے پی مکھینے تاک جین میں اتیاسی جیت کے بعد کارکہ طور سمرتھوکوں کا حجوم جوشم ہے تھوڑی در کے بعد خود پردان منطری نریندر موڈی یہاں پہنچنے والے ہیں ویجے جلوس میں موڈی لی میریڈین ہوتیل سے بیجے پی مکھیالے تک تین سو میٹر کا سفر طے کریں گی بیجے پی ہیڈکوارٹر پہنچنے کے بعد موڈی کا بھاویت سواگت کیا جائے گا اس کے بعد موڈی بیجے پی کارکتاؤں کو سمبودت کریں گے اور اس وقت ہم تصویر آپ کو دکھا رہا ہیں ڈلی کے ہوتیلی میریڈین سے لے کر کے بیجے پی مکھیالے تک کس طرح لوگوں کا حجوم ہے بیجے پی کے کارکتاؤں کا حجوم ہے ڈلی کے لوگوں کا حجوم ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوپی اتراخنڈ اور گوہ سے بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ بیجے پی کے جنڈے لہرائے جا رہے ہیں کوسٹرز اور بینس کی پردان منطری نریندر موڈی نظر آ رہا ہوں اور یہ دیکھیں بیجے پی مکھیالے کی وہ جگہ ہے جہاں پر تدھان منطری نریندر موڈی پہنچیں گے اور بیجے پی کے کارکتاؤں کو سمبودت کریں گے ٹی وی سکین پر یہ بہت تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یوپی میں جیت کی بڑی باتیں کیا ہیں اور جیت کے معنی کیا ہیں یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں دوہزار سترہ میں یوپی میں بیجے پی نے کس طرح سے تین سو بارہ سنٹیں جیتی ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لوگ نعرے لگا رہے ہیں تدھان منطری نریندر موڈی کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس مہا ویجے کے بعد یا یوں کہلیں کہ موڈی میجک چل جانے کے بعد ایک بار اپنے تدھان منطری کو دیکھ لینا چاہتے ہیں یہ لوگ سبھی کے نظریں اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آج جب تدھان منطری آئیں گے تو ان کے چہرے پر بھاؤ کیا ہوگا ان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی کن شبدوں کے ذریعے وہ اپنی بات بیعہ کریں اور یہ دیکھیں آپ ٹیوی سپین پر آپ کو منوش تیواری نظر آ رہا ہے روی کشن نظر آ رہا ہے منوش تیواری جو کی بی جے پی کے سانسدھ ہیں اور روی کشن جو کی پہلے کانگرس کے نتا ہوا کرتے تھے اور ابھی چناؤ کے دوران ہی انہوں نے ہمیں شاہ کی موجودگی میں بی جے پی کی تدستہ جان کیا بڑی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پوروانچل کے یا یوں کہہ لیں کہ بھوشکر کے پورے ایریے کے بڑے فلم ابھی نیتہ بھی ہیں اور منوش تیواری ایک بڑے گائک بھی ہیں اور ایسے موقع پر بی جے پی مکھیالہ میں یہ دونوں لوگ بھی پہنچے ہوئے اور میرے تین سہیوگی میرے ساتھ پر جڑے ہوئے ہیں میں ایک بار انٹروڈیوز کر دینا چاہوں گا اور میرے ساتھ ورش پترکاروں کا پینل بھی ہے ابھی ٹی وی سکرین پر آپ کو میرے چیف عبیرو راکش کمار سنگھ نظر آ رہا ہے راکش کمار سنگھ اس وقت دلی کے ہوتیل لی ویریڈین سے رپورٹ کر رہا ہے یہ تین شما میں رپورٹ کریں گے دلی بی جے پی ایڈ کورٹر سے اس کے علاوہ عبدیش کمار اور امی کانن ساہی جی دو ورش پترکاروں کا پینل ہمارے ساتھ میں موجود ہے اس روڈ شو کے معنی کیا ہے اس روڈ شو میں پردان منطری کیا بولتا ہے ان سبی پر چرچہ وستر طریقے سے ہم کریں گے لیکن سب سے پہلے راکش آپ کے پاس آوں گا لی ویریڈین ہوتیل کے آس پاس کا محل کس طرح کا ہے کیمرہ گھما کر کے دکھائیے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کیجئے راشد اب سے کوئی دیر بعد پردان منطری نیندرمدی یہاں پہنچیں گے لیکن یہاں پر دیکھئے صورتحال کیا ہے جس طرح سے سمار تک یہاں پر لگتار پہنچنا شروع ہے اور یہاں پر سلکشہ کے سکتہ پردند کیے گئے ہیں دوہوں طرف سے جو روڈ جو ہے اس کو پوری طور پر کھالی رکھا گیا ہے تاکہ پردان منطری نیندرمدی میرے بائیں ہو کافلہ آکر رکھے گا اور پردان منطری نیندرمدی یہاں پر پیدل گوٹس کو کریں گے اور یہاں پر دونوں طرف جو بیریکیڈنگ کیا گیا ہے پیچھے جو ہیں یہاں پر کارکرتہ ہوں گے اور کارکرتہ کے عویبادن سکار کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے اور بیجے پی ہٹ پارے کارکرتہ کے جہاں کارکرتہ کو موضوع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں بیجے پی کے کارکرتہ کس طرح سے اُس سائیت ہے جو ہیں بیجے پی کے کارکرتہ اُس سائیت ہیں ان لوگوں کے نعرے میں صرف یہی شب نظر آ رہے ہیں ہر ہر موڈی گھرگر موڈی اور ہر کوئی اپنے دوارن منطری کو ایک بار دیکھ لینا چاہتا ہے راجستان کی مکہ منطری بسندرہ راجی بھی پہنچی ہوئی ہیں اور اس شو کو مگا شو بنانے کی قواعد ہے کیونکہ تصویروں میں آپ کو راجستان کے مکہ منطری نظر آ رہے ہیں تصویروں میں آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے منوش تیواری بھی نظر آئے تھے اور تصویروں کے ذریعے ہی ہم نے آپ کو دکھایا تھا حال کے دنوں میں بی جے پی جوائن کرنے والے فلم ابنیتا روی کشن کو بھی یو پی میں بی جے پی کی جیت کی بڑی باتیں لگاتا رہا ہم آپ کو دکھا رہا ہیں یہ حجوم کیا کہتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہا ہیں اور یہ پبلک یوفوریا ہے یہ پبلک یوفوریا یہ جانتا ہے کہ اتر تدیس میں بڑی جیت کے معنی کیا ہے اتر آخن میں بڑی جیت کے معنی کیا ہے اور گوہ میں بھی سمبھاوت بی جے پی کی سرکار ہے تو ایسے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بی جے پی کے لیے اس بڑی جیت کے پیچھے جو برینڈ ہے وہ ہے برینڈ موڈی وہ برینڈ موڈی جس نے جاتیوں کا گلت توڑا جس نے یہ بتایا کہ صرف سامپردائی روگی کرن کے ذریعے ہی ہندوستان میں یا ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے میں چناؤں نہیں جیتا جا سکتا بلکہ وکاس کی بات کر کے بھی عام لوگوں کی بات کر کے بھی غریب طبقے کی بات کر کے بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی بات کرتے ہوئے بھی ایک مہا ویجائے کی اور انگرسر ہو سکتے ہیں وہ مہا ویجائے جو کی یہ بتاتی ہے کہ بی جے پی کے لیے رام لہر بھی اتنی بڑی لہر نہیں چلا پائی تھی جتنی بڑی لہر موڈی لہر کے نام پر چلی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں کے آنے کی آنے کی قواہ جاری ہے سب تب بڑے نتاؤں آ رہا ہے بی جے پی مکھیلے سے ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں اور ابھی تھوڑی جگہ پہلے آپ نے راجستان کی مکھی مکری کو دیکھا تھا وسندرہ راجے کو اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا مانوش تیواری کو اور روی کشن کو بھی مرسا تورش پترکاروں کا پینل ہے افدیش کمار اور امی کانان ساہی جی کو اب انٹروڈیوز اس شو میں میں کر دینا چاہوں گا افدیش جی میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا آج تین سو میٹر کا یہ روڈ شو ہے ہمیں یاد ہے وہ کاشی کا روڈ شو بھی ہمیں تین دن کا وہ کاشی کا اسٹے بھی یاد ہے اور دو دن جو بھی کاشی میں روڈ شو ہوا تھا ایک ایک مگا شو تھا اب جبکہ موڈی کا جادو چل گیا ہے یہ مہا موڈی شو یا یہ مہا موڈی ماجیکل شو کس طرح کرانے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جو اتر پردیس کا روڈ شو تھا خاص کلوارا نسی کا ہم جانتے ہیں کہ وہ انتیم دور میں اور انتیم دور کے پہلے چھٹھے اور ساتھ میں دور کے بھوٹوں کے سدھڑی کرن کے لیے تھا اس کا چریتر الگ تھا آج یہ ایک پرکار سے ویجے جلوس ہے جو انہوں نے ویجے پرابت کیا ہے نریندر موڈی کے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے کہ کسی بھی سفلتا کو اس کو اس روپ میں بڑا سے بڑا ایوینٹ بنا کے پرستوت کرو کہ اس سے کار کرتا اتصائیت ہو دیش میں آلوڑن پیدا ہو اور بھویس میں کہیں چناؤ لرنا ہو تو وہاں بھی اس کا پرباو جائے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بڑے ایوینٹ کا اس کو روپ انہوں نے دیا ہے تو یہ اس ایوینٹ کے ساتھ سامنے گجرات اور ہیمانچل کا چناؤ ہے اس لئے اس ویجے کو نریندر موڈی اس پرکار سے سامنے رکھیں گے بھارتی انتا پارٹی اس پرکار سے سامنے رکھیں گی جیسے اس سمائے کیبل دیش میں جنتا بھارتی انتا پارٹی کے ہی ساتھ ہے چاروں طرف اس کی لہر ہے سرکار کے سمرتن میں لوگ کھرے ہیں بھارتی انتا پارٹی کے کار کرتا پوری ترہ سنتوشت اور اتصائیت پی امو میں راج منتری ڈاکٹر جتنگو سنگھ کو سن لیتا ہے ایک بار سب ورگ سب سے اوپر اٹھ کر کے پردھان منتری نریندر موڈی جی میں ایک پریڑنا دیکھی ہے اور ایک وکاس ٹرانس فارمیشن کی یاترہ میں پردھان منتری جی کی انگلی پکڑ کر کے دیش نکل پڑا ہے یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اور میرے خیال سے بھارت کے پرجاتنتر میں ایک نیا ادھیائے جھوڑ رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو حالی میں گریب ہت کے اتنے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں نوٹ بدلی کا بھی نریندر شامل ہے اس کی بھرپور سمرتھن دیش بھر سے پرابت ہوگا ہے سر اب آگے کا سٹرٹیجی کیوں گیا کیونکہ اب مکھے منتریوں کے نام یا پھر دوسرے نام جو ہیں ڈیسائیڈ کرنے اس کو لے کر بھی رنڈی تھی ہے پھر آج بھی لیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سکرنہ آتمک پارٹی ہے اس کی ایک پرکریا رہتی ہے اور جو بھی نرنے ہوتا ہے ایک پندتی کی انترگت ہوتا ہے اور پھر ادھیاکش جی راشتی ادھیاکش اس کی سوچنا آپ تک پہنچائیں گے اور کب تک پردان منتری صاحب یہاں پر آ جائیں گے بہت جلد سب لوگ بڑے اتصا کے ساتھ پرتیشہ کر رہے ہیں ہماری صاحب اکٹر جزین سنگھ تھے صافتہ اور پر کہہ رہے ہیں کہ ابھی پردان منتری تھوڑی دیر میں یہاں پر آنے والے میں آپ کو دکھا دوں ایک بار زیادہ کہ یہاں کا نظارہ کیا ہے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے یہاں پر اگر آپ چاروں طرف دیکھیں حالانکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر دونوں گیٹس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ دوبارہ سے گیٹس کو کھولا گیا اور یہاں پر نشن طور پر سبھی کیابنٹ منتریوں کے ساتھ سانسد اور یا پھر جو لوگ جیت کر رہے ہیں یو پیزر جس سے میں چیتن چوہان اور کئی ایسے لوگ تھے جن سے ہم نے باتشیت کی وہ لوگ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہلے بی جے پی ادھیکش خود امیش شاہ پہنچیں گے اس کے بعد پردان منتری موڈی کے پہنچنے کی آشنکہ لگائی جا رہی ہیں سمیت اگر آپ مجھے سن پا رہا ہوں حالانکہ وہاں پر شور بہت زیادہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ پردان منتری نرین موڈی کا یہ روڈ شو چونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تین بجے شروع ہوگا پھر ایسے خبر آئی کے سالے چار بجے شروع ہوگا کب سے یہ روڈ شو شروع ہوگا اور پردان منتری کب نظر آئیں گے دیکھیں اب سے پہلے ساڑے چار بجے کا وقت تھا راشد لیکن جہاں میں کھڑا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں لی میرین کا یہ وہی چورہ ہے جہاں سے پردان منتری موڈی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پیدل یہاں سے اندر جائیں گے آپ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑے بڑے ہورڈنگز اور بڑے بڑی جو بانرز ہیں وہ لگائے گئے ہیں پردان منتری موڈی کے ساتھ امیشہ کھڑے نظر آ رہے ہیں بھارت کو کام پسند ہے یہ ایک طریقے کا جو کاؤنٹر سلوگن دیا گیا ہے اس کے بعد پردان منتری موڈی یہاں سے سیدھے یہاں سے پیدل ہوتے ہوئے بی جے پی کے دفتر میں جائیں گے اور قریباً مانا جا رہا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے قریب امیشہ یہاں پہنچیں گے جس کے بعد پردان منتری یہاں پہنچیں گے اور اب سے کچھ ہی دیر میں میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بار پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور منتری ہیں یا پھر جو دوسرے وی آئی پیز ہیں ان کی مومنٹ شروع ہوگی کیونکہ چاروں طرف کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور اب جو مومنٹ ہے وہ یہاں سے بھی وی آئی پی کی شروع ہوگی جب سبھی لوگ اندر چلے جائیں گے یا پھر پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہی پردان منتری موڈی یہاں پر اندر آئیں گے جو یہاں سمیت آپ لگاتا نظر بنا کر کے رکھیں آپ نے ٹھیک دکھایا اور سمیت چودری کے کیمرے کے نظر سے ہم نے یہ دیکھا کہ وی آئی پیز کی مومنٹ شروع ہو چکی ہے کیابنٹ منسٹرز آئیں گے بڑے چہرے جنہوں نے چناؤ جیتا ہے تمام وہ ودھائک بھی نظر آئیں گے ہم اس شاہ جو بی جے پی کے راشتری ادریکشن سالے پانچ بجے کے آس پاس نظر آئیں گے اور اسی وقت میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ پردان منتری کا یہ روڈ شو بھی شروع ہوگا راکیش شماف سنگھ کا ایک بار ہم رکھ کر لیتے ہیں راکیش میں دیکھ پانو فریم میں آپ کے آس پاس کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے کیا دیکھ رہے آپ آپ کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے مجھے دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے کیندریے منتری وہ ابھی پہنچے ہیں دھرمیندر پردان کے ساتھ ساتھ پیوش گویل ابھی پہنچے ہیں اور جس طرح سے لگتار کیندریے کیابنٹ کے منتری کا آنا یہاں پر لگتار شروع ہے اور جہاں تک بات کریں گے کچھ ہی دیر بعد جو ہیں امیت سا پہنچنے والے ہیں ابھی پیوش گویل یہاں سے اکر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب امیت سا پہنچنے والے ہیں امیت سا پہنچنے کے بعد پدھان منتری نیرندر موڈی قریب ساڑھے پانچ بجے کے بعد یہاں پر پہنچیں گے کیونکہ جو یہاں پر دلی پولیس سے جڑے ہوئے جو عدھکاری ہیں ان کا کانہ ہے کہ پونے چھے سے چھے بجے کے بیچ وہ یہاں پر پہنچیں گے اور پیدل روڈ شو کریں گے آپ لگ بگ دوپہر سے ہی یہ ویجے جلوس کہہ لیں روڈ شو کہہ لیں اسے آپ ریپورٹ کر رہے ہیں تین سو میٹر کا دارہ ہے لی میریڈین سے لے کر گیارہ آشو کا روڈ کا ہے یعنی بیجے پی مکھیالے کا یہ تین سو میٹر کا جو فاصلہ ہے اگر میں اور آپ پیدل چلیں تو کتنی دیر میں تیہ ہوگا اور جس طرح کی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تین سو میٹر کا جو فاصلہ ہے کتنی دیر میں تیہ کر پائیں گے پردھان منتری دیکھیں راسید جہاں تک یہ فاصلہ ہے آپ یہاں پر خود کیمرے سے دیکھئے اور آپ کو میں بیجے پی کے ہیڈ پارٹر دیکھانا چاہوں گا یہاں سے ماتر ڈیڑھ سے دو مہت میں کوئی بھی بیکتی وہاں پہنچ سکتا ہے لیکن جس طرح سے پردھان منتری چیگر آکیش آتے ہیں آپ کے پاس میں سب سے بڑی طاقت کے طور پر بیجے پی ابری ہے اور میں نے ٹھیک پیچھے آپ دیکھئے دنگا پتر کا مہابارہ شو نمسکان اینڈیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ وی میتر ایتر پارٹی اور دلی میں بیجے پی دفتر پر جشن کا ماحول ہے یہ دیکھئے تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منٹ تیار ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں پردھان منتری موڈی پہنچنے والے ہیں ساتھ میں امید شاہ بھی ہونے والے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوگا بیجے جلوس جس کا راستہ جو ہے وہ نیم ریڈن سے شروع ہوگا اور آگے بی جے پی کا جو آفیس ہے وہاں جا کے ختم ہوگا اس کے بعد بڑی بیٹھک ہونے والی ہے اور آگے بی جے پی کا جو آفیس ہے وہاں جا کے ختم ہوگا اس کے بعد بڑی بیٹھک ہونے والی ہے جس میں یہ تیر ہوگا کہ اتر پر بیش اور اترہ کھنڈ میں وہ کون سے چہرے ہوں گے جو مکھے منتری کی کرسی پر قابض ہوں گے اور اسی گہما گہمی پر ہم لگاتار بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ورشت پترکار سٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ امریکہ ننسہاں ہیں ورشت پترکار اور افدیش جی بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ تین سمباداتا ہمارے لگاتار جڑے ہیں اس جگہ سے جہاں پر یہ محول اور اس کی تصویریں واقعہ لگاتار دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ چیف اور بیورو راکیش کمار سنگھ ہے ورن جین ہمارے سمباداتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اسی ہولی شاید بیجے پی نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اتر پردیش میں جس طرح سے جیت ہوئی ہے اترہ کھنڈ میں جس طرح سے جیت ہوئی ہے اس کا اندازہ بیجے پی کو خود بھی نہیں تھا بلکل اس جیت کا اندازہ تو نہیں تھا افدیش جیت کسی کو نہیں کسی کو نہیں میکن اب سکبگاہت اس کو لے کر بھی ہے کہ اترہ کھنڈ اور اتر پردیش کو کون سے چہرے اب لیڈ کرنے والے ہیں افدیش سر دیکھیں ابھی چہرے لیڈ کرنے سے پہلے موڈی ایک محول بنانے جا رہے ہیں یہ پہلے آپ دیکھئے جس نمانے کا مجھے لگتا ہے یہ پورا کارن ہے ان کے پاس کیونکہ یہ ایک ایتیہاسی اترہ کھن میں بھی اور اترہ پردیش میں بھی چکہ اترہ کھن بھی جب سے بنا اتنی اتنا بڑا بہمت کسی کو نہیں ملتا ہے بلکل سر ایک بار تصویریں اپنے درشکوں کو پھر دکھا دیں ورون بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورون ابھی کیا محول ہے اور اگزاکٹل آپ اب اس سمیں کہاں ہیں دیکھئے اس وقت میں اشوکہ روڈ پر بی جی پی دفتر سے قریب سو میٹر پہلے ہوں میں تری اور اگر میں آپ کو یہاں سے نجارہ دکھاؤں تو بہر ٹائٹ سیکیورٹی کا ارینجمنٹس ہیں پورے پورا کری تین سو میٹر کا یہ جو دائرہ ہے جہاں سے روڈ شو ہو کر گجرنا ہے اس کو بیریکیڈ کر دیا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں رسیہ لگا کر بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے جو جتنے بھی سمرتک یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو بیریکیڈ سے دوسری طرف رسیوں سے دوسری طرف کھڑا کیا گیا ہے ہجاروں کی سنکھیں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سمرتک ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں موڈی موڈی کے نعرے لگ رہے آپ بات کریں گے موڈی موڈی کیا کہیں گے آپ جو ریزلٹ آئے ہیں اسی کا جشن شریک اسی کا جشن منانے کے لیے اور چار راجوں میں بھارتی جنتہ بھارتی کا جو پرچم پھیرا ہے اس سے ایک ہی سندیش جاتا ہے نہ ہات کی نہ ہاتی کی نہ سائیکل کی سواری اور کمل سے کمل کے پھول سے مہگے یوپی کی جنتہ ساری نریندر موڈی جنباب کل سے مہگے یوپی کی جنتہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں جوش میں ہی آپ پر سمرتک ہے ہم قریب سو میٹر کی دوری پر ہیں آپ کو بتا دو اور آگے اگر میرے کیمرو میں دکھا پائیں قریب جہاں سے سو میٹر آگے جو بی جے پی کا دفتر کے ٹھیک سامنے بڑے بڑے جھنڈے لے کر بینر لے کر جو ہجاروں کی سنکھیا میں سمرتک ہے وہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں تو جشن کا محول یہاں پر بنا ہوا ہے ہولی منائی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے کو بہت زیادہ آگے نہیں جانے دیا جارہا ہے سیکیورٹی ریزن سے اس لیے ہمیں آپ کو یہاں سے یہ تصویریں دکھائیں پڑ رہی ہیں تو بہت ٹائٹ سیکیورٹی دلی پولیس کی طرف سے بھی ہے اور جوش میں سمرتک بھی نظر آ رہے ہیں بلکل تو یہ تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار کسی بھی وقت پردھان منطری پہنچ سکتے ہیں ساتھ میں آمید شاہ بھی ہوں گے سیکیورٹی کے پختہ بندوبس ظاہر طور پر اور اس کے علاوہ تمام بڑے نیتہ بی جے پی کے ہوں گے منطری ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے ورش سموہ داتا راکیش کمار سنگھ بھی لگاتار جڑے میں راکیش جی کیا محول نظر آ رہا دیکھیں میں ترے میں کھڑا ہوں جہاں پر انٹری پوائنٹ ہے میرے بائیں دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پر پردھان منطری کا کافلہ یہاں پر رکھے گا آپ کے اندری ارسینک بل کے جوان جو کی سیار پیف کے جوان ہیں انہیں یہاں پر تینات کیا گیا ہے اور یہ کوریڈور یہ جو کوریڈور بنایا گیا ہے اسی راستے پردھان منطری یہاں پر اتریں گے اور یہاں سے پیدل روڈ شو کریں گے آپ دونوں طرف دیکھیں بیرکیڈنگ کی کیا بیوستہ ہے رہی بات یہاں پر جو کیندری منطری ہیں وہ یہاں پر بہت پہلے پہنچ چکے ہیں ساتھی ساتھ جو کئی سانسد ہیں چاہے اتر پردیس کی بات کیا جائے یا اترہ خند سے یہاں پر لگتار پہنچ رہے ہیں اور مرد پردیس کے مکھ منطری ابھی تھوڑے دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر جو بی جے پی کے بریشت نیتہ ہیں وہ لگتار پہنچ رہے ہیں اور یہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق کچھ ہی دیر میں پردھان منطری کا کابلہ یہی پر آنے والا ہے چلتے ہیں سمیت کے پاس ان کے آس پاس کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں سمیت آپ کہاں کھنے چیف راکی شنگ نے بتایا میں بھی اسی پوائنٹ کے آس پاس ہوں جہاں سے خاص طور پر وی آئی پی مومنٹ ہو رہی ہے لیکن میں پریمہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آقے کار اس رجیے دیوست کو بنانے کے لئے کیا ویوستہ کی گئی ہے کیونکہ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں سے پردھان منطری مودی کو چل کر جانا ہے اور اگر آپ میرے اس طرف دیکھ رہے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بیاریکیٹنگ کی ہوئے اس کے اس طرف یعنی اس کے پیچھے کی طرف جو ہے کارے کرتا ہے اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے سبھی کارے کرتا اندر مومنٹ کر رہے ہیں پھر اندر چاہ رہے ہیں اور یہ جہاں پر بیاریکیٹنگ کی ہوئے یہی سے ساری وی آئی پی مومنٹ ہو نی ہے ابھی یہاں سے تھوڑی دیر پہلے جو دکٹر جتین سنگھ ہے جو کیابنٹ منطری وہ یہاں سے گئے کھیل منطری ویجے گوئل یہاں سے گئے اور سبھی لوگ یہی سے انٹری پوائنٹ لے رہا اور یہی سے پردان منطری مودی کو اندر چل کر بھی جانا ہے اور ایک بار پھر میں آپ کو جرد پیچھے دیکھوں اگر آپ میں لانگ شاٹ میں دیکھ پا رہے ہوں کہ آخر کس طرح کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی میتری آپ دیکھئے کہ بیش کا جو راستہ ہے جہاں سے پردان منطری مودی کو چل کر جانا ہے یہ وہی راستہ اور یہاں پر آپ کیمرہ دیکھیں گے کہ جو پوری جو کیمرہ ٹیم ہے خاص وقت بی جی پی کی وہ بھی یہاں موجود ہیں سبھی میڈیا کرمی آپ کو جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بی جی پی کے لہراتے ہوئے اور یہی رستے سے جاتے ہوئے وہ پھر بی جی پی کاریالے میں کے اندر جائیں گے لیکن جو ویوستہ ہم دکھا رہے تھے یا پھر ہم جو پوائنٹ بتا رہے تھے کہ قریبا تھوڑی دیر میں پردھان منتری موڈی خود امیشہ کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے اس سے پہلے سبھی کیابنٹ منتری یہاں پر لگ بگ آ چکے ہیں اور اب انتظار انہی کا کیا جا رہا ہے کہ کب پردھان منتری موڈی اور امیشہ یہاں پر پہنچیں گے اچھا یہ بتائیے سمیت کی پردھان منتری جب یہ روگ شو کریں گے تو ان کے ساتھ امیشہ تو رہیں گے ہی وہ ان کے ساتھ ہی آنے والے ہیں جیسا ابھی جانکاری مل رہی ہے اور کون کون لوگ اس روگ شو میں ان کے ساتھ رہیں گے دیکھیں مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو موجود لوگ ہیں اس میں پیوش گویل جو ہیں وہ یہاں موجود ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی یو پی کی جو کوڈ ٹیم تھی خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ یہ پورا ہوا وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں لیکن سنگٹن کے لوگ اور دوسرے لوگ ابھی کون کون ہوں گے اس روڈ شو میں ان کے ساتھ موجود ہو سکتی ہے لیکن جو ویوستہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کیونکہ کافی بھاری جیت ہے ان کے لیے بی جے پی کے لیے نہ صرف یو پی ہو بلکہ اترا کنڈو دونوں ہی جیتوں کو سیلیویٹ کرنے کے لیے یہاں پر پوری تیاری ہے اور اس کے علاوہ جو جو ڈیسیجن لینا ہے آخر کا اور مکہ منتری کون ہوتا اور جس طریقے سے گوہ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ گوہ کو لے کر بھی ڈیسیجن آشام کو ہی ہو سکتا ہے وہ سبھی چیزوں کو لے کر جو سبھی کیابنٹ بنتی ہے یا پھر جو کورٹ ٹیم کے ممبر سے وہ بیجو پی کل کر میں بیجو پی کے منتری اور کئی چیف منسٹرز بھی اب اس میٹنگ میں شامل ہوں گے اس کے بعد یہ بڑے فیصل ہو لیے جائیں گے انکرنان سر یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ جس طرح سے جس فارمات میں پورا روڈ شو ڈیزائن کیا گیا ہے ایک دن کے اندر ظاہر طور پر یہ اچانک ہی اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہوگا اس کی جانکاری نہیں تھی کسی کو تو یہ ایک وکٹری کو اون کرنے کی آترا ہے پردھان منتری اس وکٹری کو اون کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اون کرنے کی بات نہیں ہے وکٹری تو پردھان منتری کی ہی ہے اور میں اس بات کو ہمیشہ مان رہا ہوں خاص کر اس چناؤ کے جیت کے بات برینڈ موڈی اس بات کو سمجھئے حالانکہ برینڈ تھوڑا بھی کو گیا تھا بیچ میں لیکن اب یہی میں سمجھانے کا پریاس کر رہا ہوں کہ یہ اتر پردیش کے چناؤں میں پردھان منتری جی کی پوزیشننگ ایسے کی گئی کہ ایشو نہ اخلیش یادو تھے اور نہ ان کے کام کاج بلکہ یہ بن گیا آخر میں وشواس مت موڈی جی کے لیے اس کے لیے ووٹ پڑا اور وشواس مت موڈی جتنی ووٹیں پڑی آشری سے زیادہ میری تو بہت سے بی جے پی نیتاؤں سے بات ہوتی تھی انہوں نے بھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ سوا تین سو سیٹ آئے گا تو ظاہر ہے آج کے نائیک نرینڈر موڈی ہیں ووٹ انہی کے نام پہ پڑا ہے اور جتنے لوگ جیتے ہیں انہی کے نام پہ جیتے ہیں تو پارٹی چاہتی ہے کہ نرینڈر موڈی جی کو آج سواگت کیا گیا اور ویجے جلوس نام دیا جا رہا ہے میں اسے سحمد بھی ہو لیکن یہ نرینڈر موڈی جی کے قد کو پارٹی اور زیادہ بڑھانا چاہ رہی ہے اور وہ شاید صحیح بھی ہے جی تازہ تصفیریں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں انتظار ہو رہا ہے پردھان منتری موڈی کا اور لگتار ہم تازہ تصفیریں آپ کو دکھاتے رہیں گے اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور اس وقت کچھ اصک بغاہت نظر آ رہی ہے راکیش کمار سنگھ کے پاس سیدھے چلتے ہیں راکیش جی کیا ہو رہا ہے ماں پر دیکھیں کیندریہ گریہ منتری راجنات سنگھ کا کافلہ آپ دیکھ سکتی ہیں کیندریہ گریہ منتری راجنات سنگھ بیجے پی آفیس پہنچ چکے ہیں اور ان کا پورا کافلہ جو ہے یہاں پر بیجے پی ہیڈکوارٹر جاتے ہوئے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں تو اب انتظار ہے پردھان منتری نرندر موڈی کا اور بیجے پی کے راستی ادھرکش امیت ساہ کا جی نظر بنی ہوئی ہے آپ سے تھوڑی دے بار پردھان منتری موڈی اپنا ویجے جلوس شروع کرنے والے ہیں جو میگا وکٹری ہوئی ہے بیجے پی کی اس کو اون کرنے کا یہ ویجے جلوس جو ہے پردھان منتری کا بیجے پی کے کارکرتاؤں کا بڑا دن ان کے لیے ہے ہولی کے تہلے اور دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ایک طرف بیجے پی مکھیالے میں جشن کا محول ہے ہزاروں کی تارات میں کارکرتاؤں یہاں جھٹے ہیں اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے وہی دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نیتا بیجے پی کے پہنچ رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ویجے جلوس ہے بڑا ایونٹ ہے پردھان منتری کا اور بیجے پی کا اور دوسری طرف بڑی میٹنگ اس کے بعد ہوگی جس میں یہ تیک کیا جائے گا کہ کون مکھے منتری بنے گا اتر پردیش کا اور اتراخل کا تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ راجنات سنگھ بھی پہنچ چکے ہیں اب انتظار ہے دیکھیں روی شنکر کے ساتھ بھی دکھ رہا ہے تصویروں میں تھوڑی دیر پہلے یہ بھی پہنچے کیونکہ منتری تمام یہاں پر دیکھے جائیں گے بڑے بڑے نیتا بیجے پی کے ہوں گے ہمارے ساتھ گیس بھی جڑے ہوئے ہیں سمماداتہ الگ الگ جگہ جو پورا یہ دسٹنس ہے تین سو میٹر کا خریب یہ سفر ہوگا جو تے کریں گے پردھان منتری خاص اس معنی میں ہوگا کہ روگ شو جو کریں گے وہ تے دل چل کے کریں گے اور عفدیش جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پورا روگ شو ارگنائز کیا پردھان منتری ہے کیا یہ بھی ایک میسیج ہے کہ پی کے اور نو پی کے ہم تو جیتیں گے بلکل وہ میسیج ہے بلکہ اس پورے چراو میں ہم لوگوں نے کانگریس کو جو چھتی ہوئی ہوئی ہی جو پرشاند کی شور کی چھوی تھی نرین موڈی گجرات کے بعد بیہار میں اس چھوی کو سب سے بڑا دھکا لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ان کے بیوشائے پر اثر پڑے گا اور میں تو بھارتی راجنیتی کے لیے اس کو بہتر مانتا ہوں کہ پروندھن سے اور ایوینٹ کے آدھار پر ایوینٹ مینیجمنٹ اور پروندھن کے آدھار پر اگر دیش میں راجنیتی ہونے لگی چناہ ہونے لگی تو پھر جنتا کی راجنیتی کا کیا ہوگا پھر لوگ تنتر کہاں رائے گا اس میں کسی کو بھی اگر آپ پروندھن سے جتا دے سکتے ہیں تو پھر اچھے امیدوار کہاں سے آئیں گے اس لیے ہم لوگ تو میں نے لکھا بھی تھا کہ مجھے پرساند شنڈروم سے بھائے لگتا ہے لیکن اس سوہ میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اتر پردیس اور اترہ کھن میں اعتیاسک بھی جائے ہیں تو بہت بڑی چنوٹی میں بہت بڑی سفلتا ہے اب پردان منطری دیکھیں اس کو منانے کے لیے کار سے آفیس جا سکتے تھے اور بھاسند دے سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ راستہ اپنایا اس میں بھی بات کریں گے سر ابھی مجھے بریک کے لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہیں مجھے جائے گا تازہ تصویر لگتار آپ کو دکھائیں گے پردان منطری اب بس پہنچنے والے ہیں اس کی بھی تازہ تصویر آپ کو دکھائیں گے